بھارتی ریاست منیپور میں نرندر موڈی نے قتل عام کا حکم دے دیا مقبوضہ کشمیر میں خوریت رہنوا میر وائز عمر فاروق کا خصوصی پیغام جاری میر وائز نے سکھوں اور عیسائیوں کو بڑا پیغام کیا دے دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام رحمان ناظرین بی جے پی حکومت کی بے حصی کے باعث بھارتی ریاست منیپور میں نسلی فسادات اروج پر ہیں بھارتی فوجی اہلکاروں کی جانب سے منیپور میں نہتے عوام کے انکاؤنٹر کے عمل میں تیزی آگئی ہے قتل عام کا سلسلہ اروج پر پہنچ گیا ہے بھارتی میڈیا کے مطابق منیپور میں آتز زنی اور کرفیو سے بدمنی کا نیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے میتی قبیلے کے زیر تسلط بشنو پور زلہ میں مشتبہ اسکریت پسندوں کی جانب سے مزوروں پر بھی حملہ کیا گیا فسادات کے وجہ سے کوکی قبیلے کے زیر تسلط علاقے میں اسکول کالجز اور ٹرانسپورٹ مکمل طور پر بند ہیں اور تشدد کی اس لہر سے تقریباً چھ ہزار سے زائد افراد جن میں زیادہ تر عیسائی ہیں اپنے گھروں سے بے گھر کر دیے گئے ہیں ادھر یورپی پارلیمان میں منیپور فسادات پر اجلاس کے باوجود بھارت کی جانب سے مکمل خاموشی برقرار ہے لیکن نرندر مودی سرکار کی ایمام پر عیسائیوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے اور پوری دنیا خاموش تماشائی یہاں پر بھی بنی ہوئی ہے ادھر ناظرین مقبوضہ کشمیر کی بات کریں تو حریت رینوہ میروائز عمر فاروق نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر فرقہ وارانہ بھائیچارے کی شاندار تاریخ کا حامل ہے یہاں مسلمانوں اور اقلیتی برادری کے مابین اعتماد اور اعترام کی فضاء قائم ہے اور سرنگر کی تاریخی جامعہ مسجد میں نماز جمعہ کے اجتماع سے وہ خداف کر رہے تھے آج خبر ریلیس کی گئی ہے اور بتایا گیا کہ میروائز عمر فاروق نے کہا کہ کشمیر کی سکھ برادری انتہائی مشکل حالات میں مسلمانوں کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑی ہے سکھوں نے چھٹی سنگ پورا کے علمناک واقعے کے وقت بھی مسلمانوں کے ساتھ بھائیچارے کو نبھایا تھا اور سکھ برادری کو ان کے مذہبی تہوار گرو پورب کی مبارک بات پیش کرتا ہوں دوست جانے بھارتی فورسز کے اہلکاروں کی مسلسل محاصرے اور تلاشی کاروائییں بھی جاری ہیں اہلکار گھروں پر چھاپوں کے دوران نہیتے کشمیریوں کو حراسہ کرتے ہیں بھارتی فوجی گریلوس آمار اور قیمتی ایشیا کی لوٹ مار میں ملوث ہیں اور بھارتی فوجی چھاپوں کے دوران نہیتے کشمیریوں کو خوف و دہشت کا نشانہ بنا رہے ہیں کشمیریوں کو بھارتی فوج اور پولیس کے مخبر بننے پر مجبور کیا جاتا ہے تو یہ سب کو مجبوضہ مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے ادھر ناظرین سری لنکا سے خبر ہے سری لنکا کے صدر انورہ کمارہ ڈیسا نائکی کی پارٹی کو پارلیمنٹ میں بھی اکثریت حاصل ہو گئی ہے قبل از وقت انتخابات میں نیشنل پیپلز پاور کو ایک سو چھانوے میں سے ایک سو سنتیس نشیستیں مل گئی ہیں اور گزشتہ پارلیمنٹ میں حکبران اتحاد این پی پی کے پاس صرف تین نشیستیں تھی مقامی میڈیا کے مطابق مخصوص نشیستوں کی تقسیم کے بعد دو سو پچیس ارکان کے عوان میں نیشنل پیپلز پاور کو ڈیڑھ سو سے زائد نشیستیں مل سکتی ہیں صدر انورہ کمارہ ڈیسا نائکی نے صدر منتخبوں نے کے بعد پارلیمنٹ میں نیا منڈیٹ حاصل کرنے کے لیے قبل از وقت انتخابات کا اعلان کیا تھا ان انتخابات کے بعد توقع کی جاری ہے کہ اس لنکہ میں عدم استحقام جو ہے وہ ختم ہوگا استحقام آئے گا اور معیشت بھی بہتری کی طرف جا سکتی ہے اور ناظرین اب آپ کو بھارتی سادشوں کے والے سے اگاہ کریں گے جو وہ ماضی میں کرتا رہا ہے انیس سو اکتر کی جنگ کے دوران بھارت نے کس طرح سے مکتی بہنی بنائی بھارتی خفی ایجنسی روہ نے بنگالی نوجوانوں کی ذہن سازی کی اور مکتی بانی کے روپے بھارتی فوجی کس طرح سے آج کے بنگلہ دیش اور اس وقت کے مشرقی پاکستان میں پاک فوج کے خلاف لڑتے رہے اور پھر اس کا نتیجہ پاکستان کے دو لخت ہونے کی صورت میں نکلا تھا ناظرین انیس سو پینسٹر کی جنگ میں پاک فوج کیا ہاتھوں عبرتناک شکست کے بعد بھارت نے اپنی حکمت عملی کو تبدیل کرتے ہوئے سیاسی فوجی حکمت عملی کو اپنایا تاکہ پاکستان کو تقسیم کر دیا جائے بھارت نے نوجوان بنگالیوں کی ذہن سازی کر کے انہیں مغربی پاکستان کے خلاف اکسانہ شروع کر دیا پروپیگنڈا کیا گیا مکتی بانی جیسی دہشتگرد تنظیم کا قیام عمل میں لائے گیا جنہیں بھارتی خوبے ایجنسی روہ کی مکمل سرفرستی حاصل تھی مکتی بانی کے دہشتگردوں نے پاکستان آرمی اور محبے وطن بنگالیوں کا اتحاد توڑنے اور پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے روہ کے ترتیب دیئے ہوئے منصوبے پر عمل پیرا ہوتے ہوئے لاکوں محبے وطن پاکستانیوں کو شہید کر دیا مکتی بانی کی ان صفاکانہ کاروائیوں کے الزام پاکستان آرمی پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی صورت میں بھارت نے لگانا شروع کر دیا مکتی بانی میں شامل بڑی تعداد ہندو بنگالیوں کی تھی جنہوں نے بھارت کی مسلم دشمنی اور مسلم دشمن سوچ کو پروان چڑھاتے ہوئے مشرقی پاکستان میں لا تعداد مسلمانوں کو شہید کیا مکتی بانی کی تشکیل اور انیس سوے قطع کی جنگ میں گوریلا کاروائیوں کے بیچے بھارتی حکومت کی جانت پر مکتی بانی کے دہشت گردوں کو مکمل فوجی اور انٹیلیجنس مدد فرام کرنے کی تاریخی حقیقت کسی سے دھگی چوبی نہیں ہے اس مقصد کے لیے بھارتی فوج کی ایسٹرن کمانڈ کلکتہ میں رمیشور ناتھ کاؤ کی زیر نگرانی کنٹرول ہیڈ کارٹرز قائم کیا گیا مکتی بانی کے دہشت گردوں کی ٹریننگ کے لیے چھے مختلف ٹریننگ سینٹرز تشکیل دیئے گئے اور ہر ٹریننگ سینٹر بھارتی برگیڈیر کے زیر کمان ہوا کرتا تھا مورتی کیمپ بھارت کے علاقے مغربی بنگال میں قائم کیا گیا تھا جو برگیڈیر جوشی کی زیر نگرانی تھا رائے گنج بھی مغربی بنگال میں قائم تھا جو برگیڈیر پریم سنگھ کی زیر نگرانی کام کیا کرتا تھا چاکولیا ٹریننگ کیمپ بھارتی ریاست بہار میں قائم کیا گیا تھا جو برگیڈیر این اے نائک کی زیر نگرانی بنایا گیا تھا دیب تمورا بھارت کے علاقے تریپورا میں قائم کیا گیا تھا جو برگیڈیر شاہ بیک سنگھ کی زیر نگرانی کام کیا کرتا تھا ماسی پور بھارتی ریاست آسام میں قائم کیا گیا تھا جو برگیڈیر بی وارڈیا کی زیر نگرانی کام کیا کرتا تھا اور یہ سارے ٹریننگ کیم جو تھے یہاں پر مکتی بانی کو ٹرین کیا جاتا تھا ان میں تمام چھے کمپوں میں تقریباً ایک لاکھ کے قریب مکتی بانی کے دہشت گردوں کو تربیت فرام کی گئی اس کے علاوہ آٹھ سو مکتی بانی کے افسران کو باقاعدہ طور پر انڈین ملٹری اکیڈمی دوہرہ دوہن میں تربیت فرام کی گئی تھی اس کے ساتھ ساتھ چھ سو مکتی بانی کے دہشت گردوں کو مشرقی پاکستان کی مختلف بندرگاہوں پر حملے کا ٹاسک بھی دیا گیا تھا بارتی فوج کے حاضر سروس افسران سیول کپروں میں ان مکتی بانی دہشت گردوں کے ساتھ آپریشنز میں شریک رہتے اور انہیں ہدایات دیتے مکتی بانی کے دہشت گردوں کے ان حملوں کے نتیجے میں مشرقی اور مغربی پاکستان کے ہزاروں بے گناہ مرد عورتیں اور بچے شہید کر دیا گئے اور یہی وہ خوفی ایجنسی روہ تھی جس نے پاکستان کو دو لخت کیا لیکن آج یعنی پانچ اگست دوہزار تئیس کے بعد سے بنگلہ دیش نے نئی کروڑ لی ہے اور مکتی بانی اس کی سادش روہ کی سادش کو اٹھا کر خلیج بنگال میں بحیرہ عرب میں ڈبو دیا ہے جو کہا کرتے تھے کہ دو قومی نظریہ کو ہم نے ڈبو دیا آج دو قومی نظریہ بنگلہ دیش کے اندر دوبارہ زندہ ہو چکا ہے مکتی بانی کی روہ کی ایجنٹ حسینہ واجد بھاگ کر بھارت میں پناہ لینے پر مجبور کر دی گئی ہے اور آج بنگلہ دیش کا نوجوان بیدار ہو چکا ہے اور وہ پاکستان سے محبت کرتا ہے یہی پاکستان کی فتح ہے یہی پاکستان کی کامیابی ناظرین آج کی اس ویلوگ سے فی الوقت اتنا ہی ہے شام رحمان کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ